ایک اقبال چنر نے کہا کہ وہ انہیں ایک سو ستر سے پارٹی ٹکٹ چاہتے ہیں نہ ملنے کی صورت میں انتخابات سے دستبردار ہو رہے ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں سابق صوبائی وزیر کوپریٹیو ملک اقبال نے اپنے کاغذات نامزدگی حلقہ ایک سو ستر سے جمع کرائے اور روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے انہیں اس بار انہیں کا ٹکٹ نہیں دیا تو وہ انتخابات سے دستبردار ہو رہے ہیں اب ان کی ایم پی اے کی سیٹ پر ان کا بیٹا زہیر اقبال امیدوار ہوگا ملک اقبال کی جگہ نوجوان امیدوار زہیر اقبال نے کہا کہ ان کے والد نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی وہ ان کی اس بات کو آگے بڑھائیں گے حلقہ دو سو چھالی میں ملک اقبال کی انتخابات سے دستبردار ہونے کے فیصلے کے بعد سیاسی صورتحال میں کافی گرمہ گرمی آگئی ہے